حضرت رکمان کے بیتیس نصیتیں اور نسخیں نمبر ایک اے لوگو تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہارا اخلاق بلند ہو تعلیم کی وجہ سے تمہاری آواز میں نرمی اور تمہارے الفاظوں میں عدب ہونا چاہیے نمبر دو اے لوگو اگر کچھ بننا اور سیکھنا چاہتے ہو تو ہر حال میں درد اور تکلیف سے گزرنا پڑے گا کیونکہ بینا درد اور تکلیف کے ہم کچھ پا نہیں سکتے نمبر تین اے لوگو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو تھوڑے پر صبر کرنا سیکھو ورنہ انسانوں کی چاہت تو خدا بننے کی رہتی ہے نمبر چار اے لوگو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر آجزی پیدا کرو کیونکہ جس میں آجزی ہوتی ہے وہ ایک دن بلندی پر ضرور ہوتا ہے نمبر پاج اے لوگو اللہ تعالیٰ کی راضی میں راضی اور شکر ادھا کرنا سیکھ لو وہ تمہاری ساری تکلیف اور پرشانیاں دور کر دے گا نمبر چھے اے لوگو جب بھی تمہارا مقابلہ کسی مشکل کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے اس کا کمزور مقام معلوم کرو اور پھر شدت سے مقابلہ کرو نمبر ساتھ اے لوگو کوشش کرو اپنی تین چیزوں میں کسی کو شامل نہ کرو عبادت محبت اور معافی کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں نمبر آٹھ اے لوگو اکیلے رہ جانے سے یا اکیلے ہونے سے ٹوٹ جانے سے یا کسی کے کھو جانے سے کبھی مت غبرانا کیونکہ جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو اس کو رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تو سب ملتا ہے نمبر نو اے لوگو پہلے لوگ حیثیت میں غریب اور دل کے امیر ہوا کرتے تھے اور اب لوگ حیثیت سے امیر اور دل سے غریب ہوتے ہیں نمبر دس اے لوگو یہ بلکل سچ ہے کہ انسان کو خدا جب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو کرس کا مارا ہو یا پھر کسی مرد کا مارا ہو اور اس کے بنا انسان کسی کو کچھ سمجھتا نہیں نمبر گیارہ اے لوگو جب لوگوں کے ساتھ آپ کا روئیہ ان کے مطابق نہ ہوتا ہو تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے نمبر بارہ اے لوگو گروبت کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی تانہ ہے یہ بس تمہارے لیے ایک امتحاں ہے اور جو اس میں ثابت قدم رہے گا اس کے لیے آخرت میں جزا ہے نمبر تیرہ اے لوگو اچھے کام ایک طرح کے صدقہ ذریعہ ہوتے ہیں اور ہر مشکل اور حاصل میں وہ تمہارے لیے ڈھال بن جاتے ہیں نمبر چودہ انسان پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں لگا دیتا ہے لیکن آخری میں پتہ چلتا ہے جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوشی نہ ہوئے نمبر پندرہ اے لوگو جو لوگ دلوں میں بس جاتے ہیں وہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی ان کی خوشگو محسوس ہوتی رہتی ہے نمبر سولہ ہر وہ لمحہ بہت بھاری ہوتا ہے جب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ لیتا ہے اور اپنا امتحان خود لیتا ہے نمبر سترہ اے لوگو جن لوگوں نے تمہاری قدر نہ کری ان لوگوں نے وقت بروات نہ کیا کرو مسکرا کر نکل جاؤ جیسے انہیں جانتے ہی نہیں یقین جانو نئی منزلیں تمہارے منتظر ہوں گی نمبر اٹھارہ اے لوگو شکوے شکایت کی اگر لت لگ جائے تو ناشکری تمہاری زبان پر ہر وقت رہتی ہے اور ایسا انسان ہر وقت بے سکون رہتا ہے نمبر انیس اے لوگو بے وقوف انسان کچھ بھی سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور اقل مند انسان صرف سنتا ہے اور مسکرا کر چلا جاتا ہے نمبر بیس اے لوگو آہستہ آہستہ کھانا کھانا تمہارے وزن کو کم کرے گا اور تم کو بہت سی بیماریوں سے بھی بچائے گا نمبر اکیس دنیا میں ہر عورت سب سے پہلے کسی مرد کی مہک کے پیچھے توجہ ہوتی ہے نمبر بائیس سبزی کو شوربے دار بناو اور شوربے کے ساتھ کھاؤ جسم کی خوبصورتی بڑھے گی اور قبض جیسی بیماری سے بھی بچے رہو گے نمبر تیس جن لوگوں کا پیٹ اور لیور خراب ہو گیا ہے ان لوگوں کو گننے کا رس پینا چاہیے لیکن وقت کا ہمیشہ دھیان رکھیں نمبر چوبیس جن لوگوں کو دل کی بیماری کا خطرہ ہے تو ان لوگوں کو مشلی ضرور کھانی چاہیے نمبر پچیس اے لوگوں انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیا کرو اس سے بدترین قسم کا حیضہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے نمبر چھبیس روزانہ نہار مو دھائی کھایا کرو پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات پاؤ گے نمبر ستائیس تم میں سے کسی کو گردے کی پتری ہو گئی ہو اسے چاہیے وہ روزانہ انگور کھایا کرے اور کھا کر کبھی پانی نہ پیے نمبر اٹھائیس اے لوگوں سفید زیرا کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور لیور کیلئے بہت فائدہ مند ہے نمبر انتیس اے لوگوں جو شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ بسلوکی سے پیش آتا ہے اس پر رسک کی تنگی کر دی جاتی ہے نمبر تیس جن لوگوں کو گلے میں بلغم کی شکایت رہتی ہے ان لوگوں کو چمیلی کا فول سنگنا چاہیے نمبر اکتیس اے لوگوں خوش رہنا ہسنا صحیحت کے لئے بہت ضروری ہے یہ تم کو کئی لا علاج بیماری سے بچاتا ہے اور تمہارے دماغ کو سکون ملتا ہے نمبر بتیس جس شخص کا پیٹ بہت بھار آ گیا ہو اس شخص کو سوتے وقت ایک ٹکڑا ادرک کا موں میں رکھ کر چوسنا چاہیے نمبر تیس جن عورتوں کے چہرے کا رنگ ساملا ہو وہ تھوڑی سی املی صوبہ کو بھگو دیں اور سونے سے پہلے املی کے گودے سے چہرے کی پندرہ منٹ اچھے سے مساج کریں اور اس کا پانی بھی لگا لیں جلد ہی چہرے کی رنگت نکھر جائے گی نمبر چوتیس جس شخص کے کمر میں درد رہتا ہے یا ریڑ کی ہڈی میں درد رہتا ہے وہ تھوڑی سخت جگہ پر بینہ تکیہ سویا کریں نمبر پیتیس اے لوگو پیٹ کی چربی کچھ دنوں میں پگھلانا ہے تو ہلکے گرم پانی میں سنترے کے بیچ ڈال کر پی جاؤ تینکس پور وچنگ دا ویڈیو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سیبسکرائب کریں شکریہ موسیقی